ڈاکو کا گھات لگا کر پولیس پر بڑا حملہ پنجاب پولیس کی تاریخ کا بڑا سانحہ بارہ اہلکاروں کی شہادت کا ذمہ دار کون سنگین سوالات اٹھ کھڑے ہوئے سیکیورٹی پروٹوکول اور ایس او پیس کو فالو کیوں نہ کیا گیا اہلکاروں کو عام گاڑیوں کے بجائے بکتر بند کیوں فراہم نہ کی گئی اہلکار کئی گھنٹے پھسے رہے ہیلیکاپٹر سے کیوں ریسکیو نہ کیا گیا رینجرز اور سیکیورٹی داروں سے مدد کیوں نہیں لی گئی کیا علاقے میں پولیس کا کوئی جاسوسی نظام موجود نہیں تھا جو ڈاکو کے حملے کے بروقت اطلاع دیتا در لگ رہا ہے بچنا مشکل ہے آخری وقت آ گیا لگتا ہے شہید ہو جائیں گے شہید اہلکار کی اواقع سے قبل ساتھی سے گفتگو کہا ہم رات میں موجود ہیں یہاں دن میں کوئی نہیں آتا دوسرا اہلکار اپنے ساتھی کو دلاسہ دیتا رہا کہا بس نفری پہنچ گئی زخمی اہلکار نے تفصیلات بتا دی کہا داکو نے حملہ اچانک کیا گھات لگا کر بیٹھے تھے ہم نے بھی جواب یہ فائرنگ کی پولس کی گاڑی کئی گھنٹے فسی رہی کوئی مدد کو نہیں پہنچا شہید اہلکار زاہد کے قزن حکام پر برس پڑے غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کہا بروقت مدد کی جاتی تو اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہوتا پنجاب کے عوام پولس کی عالی حکام پر برہم آئی جی پنجاب سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا آئی جی پنجاب کو چاہیے ڈاکوں کا خاتمہ کریں ورنہ اپنی سیٹ سے حتیفہ دی جائے اب بارہ شہید ہوئے ہیں بارہ گھرانے تپا ہوگئے آئی جی ایساب نمبر بنانے کے لیے آ جاتے ہیں فاتے بہت اچھی کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آئی جی پنجاب کو چاہیے مصطافی ہو جائیں پنجاب حکومت کا علاقے میں گرانڈ آف پیشن کا فیصلہ خطرناک ڈاکوں کے ساتھ کی قیمت ایک کروڑ روپے مقرر گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے انعام کا اعلان کم خطرناک ڈاکوں اور دہشت گرد کی گرفتاری پر پچیس لاکھ روپے انعام دیا جائے گا مریب نواز کہتی ہیں شہدہ کی قربانی نہیں بھول سکتے ملوث دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا کچھے کا علاقہ ڈاکوں سے پاک کریں گے حکومت آخری قاتل تک پیچھا کرے گی لینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے خون کا بدلہ لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیر داخلہ محسن نکوی قاظم کچھے کے شر پسندوں کے خلاف مؤثر اور مربوط آپریشن کا حکوم شہید اہل کاروں کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کہا واقعہ بڑا سانحہ ہے حملہ آوروں کا انجام عبرتناک ہوگا وزیر داخلہ کی شیخ زید اسپتال آمد زخمی اہل کاروں کی عیادت بلند حوصلے کو سراہا بہترین علاج فراہم کرنے کے ہدایت سانحہ ماج کا شہید اہل کار انت ستار کے گھر رکتہ میز مناظر انت ستار کا تعلق ملتان سے تھا چھے ماہ قبل شادی ہوئی دوہزار بائیس میں سپاہی بھرتی ہوئے تدفین بادز نمازِ عشاء مقامی قبرستان میں ہوگی عرض پاک پر جان قربان کرنے والوں میں عقلیتی برادری کے دو جوان بھی شامل عجے رام اور بیرم رام قزن تھے تعلق خانپور سے تھا اہل خانہ غم سے نڈھال تازیت کرنے والوں کا تانتہ بند گیا سپریم کورٹ نے 21 سال پرانے قتل کا فیصلہ سنا دیا بریت کی درخواستیں منظور کر لی چھے سال تاخیر سے اپیل کا فیصلہ کرنے پر معذرت ریمارکس دیئے بدقسمتی سے شریعت بینچ دویل عرصتہ غیر فال رہا اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں انصاف فراہمی کے لیے ججز کو اپنے فرائز کا علم ہونا چاہیے گرمیوں کی تاتیلات میں بھی عدالت اور سپریم کورٹ ججز کو فوجداری مقدمات سننے کے لیے دستیاب ہونا چاہیے آئی پی پیس کے ساتھ مہد اکھو زبردستی ختم نہیں کریں گے باہمی رضا مندی سے نظرسانی ہوگی وفاقی وزیر طبانہی عویس لغاری کا اعلان بجلی کی قیمت جل خطے کے ممالکے مطابق کلانے کا بھی عظم وائز آف امریکہ کو انٹریو میں کہا دیگر صوبے بھی پنجاب حکومت کی طرح ہمت کریں سندھ کو ریلیف کے لیے دس کیپی کو صرف آٹھ ارب روپے خرچ کرنا ہوں گے مشکل حالات کے بعد اب بھی معاشی صورتحال آئیڈیل نہیں لیکن بہتر ہو رہی ہے آئی ایم ایف پرگرام میں جانے کی وجہ سے کچھ شرائط پر عمل کے پابند ہیں وزیر آزم آئندہ دو ہفتوں میں تاجروں کے لیے ریلیف کا اعلان کریں گے جام کمال کی گفتگو کہا بزنس کمیونٹی چار سال سے مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں سمیڈا بورٹ کے غیر فال ہونے پر وزیر آزم شہواز شریف برہم جلد بورٹ تشکیل دینے کی عہدہ ہے رہبر کمیٹی فوری تشکیل دینے کا حکم صدارت خود کریں گے کہا معیشت کے لیے انتہائی اہم اداروں کے بورٹ کی تشکیل فوری طور پر کی جائے اسمیڈا کے سی ای او کو بوری تیناک کیا جائے حیران تھے اچانک جلسہ کیسے ملتوی ہو گیا صبح سات بجے جیل میں ملاقات ہونا بھی عجیب بات تھی علیمہ خان کی گفتگو آڈیو کی تصدیق کر دی کہا آٹھ ستمبر کا جلسہ ہر صورت ہوگا علی محمد خان بولے بانی پیٹ آئے تصادم نہیں چاہتے تھے جلسے کے لیے بہت بڑی موبیلائزیشن ہوئی تھی حکومت ہوش کے ناخن لے دھرنے اور جلسے اڈیالا جل کے قیدی کا کاربار بغیر فتنہ بیرونی فنڈنگ ملتی ہے نہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کو تنخواہیں گنگا نہا کر بھی آ جائیں تو نو مئی کے سیاہ دھبے دامن سے نہیں مٹ سکتے عزمہ بخاری کی گفتگو کہا اب فوج کی حرمت اور تقدس پر نو مئی والے ہمیں لیکچر دیں گے وزیر اعظم اور اٹرنی جنور سے غزارش کی کہ معاملے کو دیکھیں مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں ان چیزوں سے ملک کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے ان کو اندازہ نہیں اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کی درخواست پر اسلامباد ہائی کوٹ کے ریمارکس ایس پی لاہور کو ریپورٹس جمع کرانے کی ہدایت پی جائے کارکن کی ادم بازیابی پر آئی جی کو طلب کر لیا بفاق کا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ انتظامیاں کو دو ہفتے کا وقت دے دیا یوٹیلیٹی سٹورز کے متبادل نظام متعارف کروانے کی سفارشات طلب وزیر اعظم کی انتظامیاں کو کمپنی سے لین دین معاملہ جلد نمٹانے کی حدار یوٹیلیٹی سٹورز کے بی آئی ایس پی سارفین کو کیش ارکوم دینے کی تجویز پاکستان میں منکی پاکس کے ایک اور کیس کی تصدیق خلیجی ملک سے پاکستان آنے والے شخص کی ریپورٹ مصبت آگئی وفاقی حکومت کا متاثرہ مریض کے ویرینٹ کا الگ ٹیسٹ کرنے کا بھی فیصلہ کراچی میں کارسا سرویس روٹ پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ہلاکتوں کا کیس نئی فوٹیج سامنے آگئی ملزمان نتاشا نے باپ بیٹی کی بائی کو ٹکر مارنے سے پہلے سفید رنگ کی گاڑی کو ہٹ کیا پہلے حادثے کے بعد فرار کی کوشش میں دوسرا حادثہ پیش آیا پنڈی ٹیسٹ کا تیسرا دن بنگلہ دیش کی پہلی اننگز جاری مہمان ٹیم پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے کوشاں شادمان اسلام تیرانوے اور مومن الحق پچاس رنز بنا کر نمائیا پاکستان کے جانب سے خورم شہزاد نے دو شاہین شا فریدی محمد ایم ایوب نے ایک ایک وکٹ لی